میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہندو مسلمان کسی بھی جاتی کے کسی بھی دھرم کے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو کیا کرایا جادو بنگالی اور بہت ساری علیہ میں پریشانی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو کرا دیتے ہیں اور وہ بچارہ بھاگا پھرتا ہے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی تانتر کے پاس کبھی مولانا کے پاس کبھی پنجت کے پاس میں ان کو آج تھوڑی سی جانکاری دوں گا اور بہت سیریل ہے وہ کوئی بھی عام آدمی اپنے گھر بیٹے کر سکتا ہے اور گھر بیٹے چھٹکار پاسکتا ہے چیلنج ہے میرا ہے کیا ہے کہ ایک نیبو شاید ہر آدمی جانتا ہے کہ نیبو جو ہم لوگ کھانے کے استعمال میں اس کو یوز کرتے ہیں ایک نیبو آپ پی لے کر ساف نیبو لے لیں اور اگر مسلمان ہے اس نیبو کو سات مرتبہ پیڑت بکتی یعنی کہ جو پر جس پر کیا کر آیا یا جن بھوت پلیت ہے سات مرتبہ اس کو اس مریض کے نیبو پر سے اتاریں جس پر جن بھوت پلیت یا کیا کر آیا ہے اور اگر مسلمان ہے تو تین مرتبہ آئیت القرصی سیدھے والے کانے پھونکیں اور تین مرتبہ الٹے والے کانے پھونکیں اور انشاءاللہ اس نیبو کو اتار کے سات مرتبہ کسی بھی کھڑل میں کسی بھی جگہ اس کو ڈال دیں اور انشاءاللہ وہ نیبو کٹے ہی اس مریض کو یعنی جس پر جن بھوت یا پلیت یا جو بھی کیا کر آیا ہے ترین تو اس کو ہنڈیٹ پرسن اس کو فیض مہنچے گا کیونکہ یہ میرا خود اضمائے ہوا عمل ہے اور میرا خود کا کیا ہوا ہے اور دوسرا میں بتاؤں گا جو کسی بھی وجہ سے کچھ بیماری اگر دوائی سے آپ کو فیض نہیں ہو رہا ہے اور بہت ساری دوا کرا چکے آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس اور لوگوں پاس اور آپ کو اس دوا اگر نہیں لگ رہی ہے تو دوا کا نہیں لگنا یہ ہوتا ہے کسی کا کیا کر آیا ہے یا آج کے زمانے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر سے اتارہ کیا کئی تیلچ ڈال دیا کئی پانی دم کر کے ڈال دیا اب وہ بیچارہ جا رہا ہے وہ اسے فض گیا تو ان لوگوں میں بتانا چاہوں گا کہ بہت سیریس عمل ہے اور بہت چھوٹا سا نقصہ ہے ہندو مسلمان کسی بھی جاتی کا اس عمل کو کر سکتا ہے وہ کیا کہ ساتھ بتاشے لے لیں اور ساتھ گلاب کے پھول اور ایک دیسی پان جو شاید ہر آدمی جانتا ہے جو لگ میں گھر میں کھایا جاتا ہے ساتھ گلاب کے پھول ساتھ بتاشے اور دیسی ایک پان جو کہ پان کہیں سے کٹا پھٹا نہ ہو اور اس انسان کے اوپر جس کو دوا سے آرام نہ ہوتا ہو کسی بھی طریقے سے بیماری نہ جاتی ہو مطلب ہر کام کر کے ہار گیا ہو تو انشاءاللہ ابھی میرا نقصہ بھی ازما کے دیکھیں اکتیس مرتبہ اس انسان کے اوپر تو ہوتا رہے کہ جس کی جو بیماری دوا کھانے سے نہیں جا رہی ہے اور جو کراتے کراتے دوا ہی تھک گیا ہے ہنڈیٹ پیٹشن میرا خود کا ازما ہوا عمل ہے یہ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ہندو کرتا ہے تو ایک سو آٹھ مرتبہ ایک سو آٹھ مرتبہ جو بکتی ہے جس پر دوا آرام نہیں ہو رہی ہے ہر یوم ہر یوم ایک سو آٹھ مرتبہ اس کو پر یہ پھوکے اور دم کریں اس کو انشاءاللہ آرام ہو جائے گا اور اگر کوئی اس عمل کو ہندو مسلمان کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو اگر کوئی مسلمان کرتا ہے اس عمل کو تو بہت چھوٹا سا عمل ہے اور کوئی بھی انسان کر سکتا ہے ہر مسلمان کو ایسا نہیں ہے کہ جس کو سور فاتحہ یاد نہ ہو یعنی یہ علم شریف علم شریف کو ایک سو ایک تالیس مرتبہ پڑے ایک سو ایک تالیس مرتبہ پڑے اور اس کے اوپر پھونکے پہلے اس عطارے کو جو سامان ہے بتاشے پان اور پھول اس کو اتارنا ہے اور اس کو پھیک دینا ہے پر جب اس کو چورائے پہ رکھنا ہے جب چورائے پہ رکھنے جائے گا تو راستے میں کسی سے بات نہیں کرنا ہے اور جب چورائے سے اگر باپس آئے جب چورائے سے باپس آئے تو کسی سے راستے میں بات نہ کرے اپنے ہاتھ پیر دھوکے اور بلکل اس سے صاف سترہ ہونے کے بعد پھر کسی سے بات کرے کسی بھی جگہ جائے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا خود کا عزمہ ہوا عمل ہے کیونکہ میں حکمت بھی کرتا ہوں اور ماشاءاللہ روحانی علاج بھی کرتا ہوں یعنی کہ کیا کر رہا ہے جین بھوت پنیت اور بڑی بڑی دوسروں لوگ میرے پاس آتے ہیں تو اور بہت دو لوگوں نے کیا کر رہا ہے کہ ویڈیو دیکھ لیا یوٹیو پہ دیکھ لیا الٹا سیدھا ان کو بتا دیا تو میں ان لوگوں سے چاہوں گا کہ ایسے نقصے یا ایسا عمل کوئی نہ کرے کہ جسے میرے کسی بھائی کو کسی مسلمان کو یا ہندو کسی بھی ذاتی کا ہو میرے سب بھائی ہیں میری سب ماتائیں بہنیں ہیں اور میرا ان سے انرود ہے میرا ان سے کہنا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے جتنے بھی لوگ دنیا میں ہندوستان کے علاوہ میں پوری دنیا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سکھ ہے اور ان کے پاس سکھ اور شانتی ہے تو مجھے سکھ ملے گا مجھے شانتی ملے گی میرا یہی سب لوگ انرود ہے اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی دنیا کے اندر بھارت میں یا بھارت کے باہر تھے ہندو مسلمان کسی بھی جاتی کا ہے وہ سب میرے بھائی ہیں میری ماتائیں میری بہنیں میں سب کو خود جگھنا چاہتا ہوں اور سب سے سب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی بھگوان رام یا رحیم کسی بھی انسان کو کوئی بھی تکلیب یا کوئی بھی پرشانی اوپر والا اس سے بچائے اور ہر انسان کو خوشی کی زندگی دے اتنی ہے اس ویڈیو کو میں یہی ختم کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آگے ویڈیو پھر آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم نمشکار جائے ہند جائے وارد سید ڈالی پیر شاہ بابا بنگالی جی کا موائل نمبر ہے بات سپ نمبر نوٹ کر لیجی آپ سب لوگ 99 97 65 11 17 ڈوسرا بات سپ نمبر 73 51 87 68 49 ڈالیس ہے